آپ پاکستان کو دیکھ کے اس ٹائم جو کرنٹ سیچویشن ہے کیا فیل کرتے ہیں ہمارا ملک کہاں اس ٹائم انوال کر رہے ہیں دو لاکھ سے نیچے نیچے جتنے بھی ہے نا دس بیس ہزار دو لاکھ تک وہ لوگ بہت پریشان ہیں رمزان شریف کے مینے میں لوگ نمازیں پٹھتے ہیں زکاتے دیتے ہیں یہ لوگوں کے بچین چاہتا ہے کوئی یہ بتایا ہی نہیں کہ میں نے آپ نے کارگرد کی گھان صاحب کی کیا ساڑھے تین سال کی یہ کوئی نئی نسل آ کے اس کو ٹھیک کار دے تو کار دے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو دو تین پالٹی ہیں یہ ٹھیک کار دیں گے کھان صاحب سی ایم پنجاب بدل دیتے کھان صاحب کے قومت رہنی تھی کھان صاحب کے قومت تو اسمان بزدار کی وجہ سے کیلئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چاند چہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام آج ہم پھر موجود ہیں کچھ سوال لے کے اور ان کے جوابات ڈونڈنے کے لیے آئیں چلتے ہیں اور چل کے لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ان سوالوں کے اوپر جو اس ٹیم کی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنے زخائر نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تیس میں دوزار تیس میں دوزار تیس کا سال ہے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ عام آدمی کے لیے کوئی بہتر سوچیں تو وہ ان کی مہربانی ہوگی کیونکہ عام آدمی بہت پیس رہا ہے جس کی دوزار دو لاکھ تک ہے نا منتلی انکم وہ اس میں بہت پیس رہا ہے جو عام لوگ ہیں جن کی زیادہ انکم ہے پانچ دس لاکھ ہے وہ ٹھیک ہے ان کا چال رہا ہے لیکن یہ دو لاکھ سے نیچے نیچے جتنے بھی ہیں نا دس بیس ہزار دو لاکھ تک وہ لوگ بہت پریشان ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو محشد جو اپنی ایکانومی ہے اس کو بچا سکے اسے سٹرونگ کر سکے آپ کی نظر میں کوئی ایسا لیڈر فیلال کوئی بھی لیڈر نہیں ہے ایسا جو محشی طور پر ملک کو ٹھیک کر لے گا کیونکہ محشی طور پر انہوں نے کرزیں اتنے لے لی ہیں کہ کوئی بھی آ جائے چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے چاہے نون لی کی گورنمنٹ آئے وہ محشی طور پر ملک کو سیدھا نہیں کر سکتی لیکن پی ٹی آئے یہ کہتی ہے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے اور ہم آپ کی ایکانومی کو سٹرونگ کر دیں گے آپ کو سٹیبل کریں گے نیشنل کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں گے آپ کا کیا کہنے اس بارے میں نہیں یہ سب لوگ چاہے نون لی کو چاہے پی ٹی آئے سب جھوٹ بول رہے ہیں میں کہا ہی الیکشن کے بعد یا قدم بہت شوٹ کرے گی اوپر جائے گی عام لوگوں کے لیے اور پریشانی بنے گی کیونکہ یہ ڈالر ان کے کنٹرول سے بس ہو گیا ہے ان تمام پارٹیوں ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے تیل آئل ہر چیز جب تیل مہنگا ہوگا تو اس کا ہر چیز پر اثر پڑے گا لیکن نون لیگ ہے جو وہ اس ٹیم جن کے گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم تیل کی قیمتوں میں بھی بجلی کی قیمتوں میں بھی یہ ان کے ایلیکشن سے پہلے عوام کو ریلیف دیں گے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا آپ کے نظر میں کیا آپ کا پوائنٹ او یو ہے اس کے بعد ایلیکشن کے بعد یکدم منگائی شوٹ کرے گی بہت زیادہ منگائی ہو جائے گی جو کہ میں پہلے دولا کی ایوری میں کہہ رہا تک لوگ پریشان ہیں پھر یہ چار پانچ لاکھ والے بھی اس ذات میں آ جائیں گے بہت کام لوگ بچیں گے کو داس پرسنٹ لوگ بچیں گے جو اس منگائی کے ذات میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ایلیکشن کے لیے یہ بھی ساب سیٹی دیں گے ساب سیٹی دے کے یہ اس کو کریں گے کہ ہر چیز کو ڈاؤن کریں گے لیکن اسے ملک کا کرزہ بڑھتا جائے گا یہ ملک کا کرزہ بڑھاتے جائیں گے جب الیکشن گزر جائے گا کوئی بھی پارٹی جیت جائے اس کے بعد عمام کے لیے بہت پریشانی کا سواب بنے گی جون میں تقریباً پاکستان کو 27 عرب ڈالر کے قریب کس سے دینی ہے اور میرا نہیں خیال اور جو ایکانومیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہتنے ریسورسز نہیں ہیں تو آپ کس طرح پرفارم کریں گے نہیں وہ تو ہماری گوڈ لکھ ہے کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا ملک اور جس قطعے میں ہم ہیں ہماری اور ملکوں کو بھی ضرورت ہے اس لیے ہمیں ڈفالڈ کسی نے بھی نہیں کرنے دینا نہ ڈفالڈ ملک ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ منگائی بہت زیادہ ہوگی جو ہماری ایکانومیسٹ کہہ رہے ہیں اور جو ابھی کل ہی میرا خیال وہ وہ اسلامی جماعت کے جو سربراہ ہیں سراجل اکسا وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈفالڈ کر چکا لیکن ہمارا میڈیا ہی نہیں دکھا رہا آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے سراجل اکسا بہت اچھے انسان ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ ملک ڈفالڈ کچھ خیتہ ہمارا اس جگہاں پہ ہیں ہم پاکستانی خیتے کی اس جگہاں پہ ہے جہاں ہمیں ملک جو سپر پاورے ہیں نا مثال کے طور پہ چینہ ہوگی امریکہ ہوگی جو بھی جورپ میڈلیس ہے یورپ ہے وہ ہمیں ڈفالڈ نہیں ہونے دیں گے ہم خیتے کی اس جگہاں بیٹھے ہیں جہاں ہمیں ڈفالڈ نہیں انہوں نے یعنی کہ انہیں ہماری ضرورت ہے ضرورت ہے ہمیں ڈفالڈ نہیں وہ کرنے دیں گے لیکن ہمیں رکھیں گے اتنا گون جس سے ہمیں پاس صرف دار روٹی پوری ہوتی رہے یہ خوش حالی نہیں ہوگی ملک میں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو بائر کے ملک کے جو پاورے ہیں جو بائر کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈیل کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے کنٹری اس کو کیسے چلانا ہے یہ چھوٹا ہم کنٹری نیام ہے مسلم ممالک میں سب ہم ایٹمی پاور ہیں پاکستان مرسلم ممالک میں پیوائد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے اور اتنی اچھی فوج ہے کہ اتنی اچھی فوج کسی ملک کے پاس نہیں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں چھوٹا ملک کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ سٹیبل نہیں ہیں آپ کی ایکانومی اتنی نہیں ہے آپ کے پاس اتنی جدیر ٹیکنالوجی نہیں ہے آپ کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے دوسری کنٹری کے نسبت اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ شاید آپ کو یوز کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ یوز ہوئے ہیں ہم مشرف دور میں بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں مشرف صاحب کی بہت عام آدمی کو انہوں نے بہت پیسہ دیا ہے لیکن ہم اس وقت بھی یوز ہوئے ہیں ہم ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں انٹ تک ہم یوز ہوتے رہیں گے یہ کوئی نئی نسل آ کے اس کو ٹھیک کر دے تو کار دے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو دو تین پالٹی ہیں یہ ٹھیک کر دیں گے تو پھر آپ کے نظرگے میں آپ کے نظر میں کیا صدارتی نظام یہ سب کو چینج کر سکتا ہے کار سکتا ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں صدارتی نظام ہاں صدارتی میں ایک اعلیٰ حکام سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسے ریلوے کی پروپٹی پڑی ہے کوئی بندہ اس کو لیز پہ دینے کو تیار نہیں ہے وہ وہاں کو لیز پہ دینے ہار شہر میں پڑی ہے کچھ ایسی پرپل کرایا کٹا ہوگا گورنمنٹ کو دوسرا نمبر دوگال صدارتی نظام میں یہ جو ہمارے چھوٹے لیول پہ لوگ ہیں نا ان کی جان چھوٹ جائے گی ان حکمرانوں سے اور کافی ریونیو جو ایم این اے ایم پی ایس کی تنگھاؤں کی ماد میں جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا سٹیٹ منسٹر ہوں گے میرے دوست لندن میں رہتے ہیں وہ کہتا ہے ساتھ ہمارے سٹیٹ منسٹر ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سٹیٹ منسٹر ہمارے گلی میں رہ رہا ہے لیکن یہاں پہ ہو تو پورے شائر کو پتہ لگتا ہے یہاں تو ایم پی اے کے پورے جہان کو پتہ جال جاتا ہے یہ بندہ ایم پی ہے آپ اب اس ٹائم کے گورنمنٹ کو کچھ پیگام دینا چاہے میں یہ کہوں گا گورنمنٹ کو کہ آپ مہنگاہی پہ کنٹرول کریں اور مہنگاہی پہ کنٹرول اتنا کو کریں کہ جتنا کو کل کو آپ جیت بھی جائیں اور آپ کو یہ مشکلات پیدا نہ ہو آنوالے زیادہ مشکلات مہنگاہی زیادہ نہ ہو بہت شکریہ سر سر آپ کا نام ایسن ایسن صاحب آپ پاکستان کو دیکھ کے اس ٹائم جو کرنٹ سیچویشن ہے کیا فیل کرتے ہیں ہمارے ملک کہاں اس ٹائم انوال کر رہے ہیں کہاں کھڑے ہم ہماری محشیت کہاں بھی ہماری کانمی کی درگی ہمارے جو پر بیٹھے پولٹیکل جو لیڈر ہیں بڑے بڑے وہ کیا کر رہے ہیں اب کیسے کیا کہنے چاہیں گے ہماری محشیت ٹھیک ہو سکتی ہے اگر خان صاحب تھوڑا سا گھر میں بیٹھ جائیں تو خان صاحب گھر بیٹھ جائیں تو محشیت ٹھیک ہو محشیت ٹھیک ہو سکتی ہے خان صاحب نے پچھلے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے ان کا ایک جو سالسی بیانیہ کا خات تھا اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کیا ہے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ ان کے پاس سالسی بیانیہ کے علاوہ کچھ چیز ہو ان کے سالسی بیانیہ کے جو ان سا کھاتا ہے وہ لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایک چیز پوائنٹ بتا دیں کہ خان صاحب نے پچھلے ساڑھے تین سال کی ان کی کارکردگی کیا ہے سوائے منگیہائی کے ٹیکس کے ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں سفر کارکردگی ہے ان کی لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے صرف ایک فیڈرل پارٹی ہے اور وہ اسٹ ایم پی ٹی آئی ہے سر ان کے پاس سالسی بیانی ہے کہ اگر وہ خات نہ نکال دے گر یہ مراسلہ جو انسا ہے نا یہ اگر آپ کو کوئی بیروکریسی میں ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مراسلے ہر منتھ لیا منتھ آتے ہیں ہر مہاں نہ آتے ہیں یعنی کہ ایک نیریٹیف بیلڈ کیا جاتا ہے یہ صرف یہ جاتے ہیں ہائی میں جو ہائی کمیشنر ہیں وہ جاتے ہیں وہ میٹنگوں میں وہ جہاں پہ جو سنتے ہیں وہ لکھ کے بیج دیتے ہیں پر خان صاحب کا تو ہے ریکارڈنگ بھی آ چکی ہے جو انہوں نے اپنے ان کے سیکٹری تھا جو پی ایم کا سیکٹری تھا اس نے اسے انہیں کہا کہ کشامت کریشی کو کہتے ہیں کہ اسے خات کو بدل دیں کیوں بدلا گیا خات یہ ضرورت کیا محسوس ہے اصل بسلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے گورنر ہاؤس کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری رب نے دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور عدم اعتماد آ گئی خان صاحب نے بار بار کہا پر خان صاحب کے ساتھ اس وقت ایم کی ام کھڑی تھی جب ایم کی ام پیچھے اٹھی ہے تو خان صاحب نے سازی بیانیاں نکال لیا کہ سازی بیانیاں آ گیا خان صاحب کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکانومی تب سے ٹرانگ ہو سکتی ہے جب خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں بلکل یا وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی یہ ہے جس طرح لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اگر ازاد کشمیر کی بات کی جائے 763 کے قریب انہوں نے سیٹے ماں پر جیتی ہیں کیا کہیں گے سر انہوں نے ازاد کشمیر سے سیٹے نکلی ہیں ازاد کشمیر کی حکومت کس کی ہے اس کا پرائم نیسٹر کس کی ہے پرائم نیسٹر مجھے بنا دیں ساری سیٹے جو میری پارٹی ہوگی اسے مل جائیں گی ابھی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے بھی بڑی انہوں نے لیڈ کے ساتھ پرفارم کی انہوں نے ساسی بیانیاں انہوں نے اٹھایا ہے انہوں نے عوام کو ایک نہ دوسرا دماغ دوسری طرف لے گئے ہیں کوئی یہ بتایا ہی نہیں کہ میں نے اپنی کارکرت کی خان صاحب کی کیا ساڑھے تین سال کی کوئی بندہ بتا دے ساڑھے تین سال میں خان صاحب نے کیا کیا ملک کے لیے خان صاحب نے کرزے نہیں لیے خان صاحب نے کرزے ڈبل کر دیے یہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے جو کرزے ڈبل ہوئے ہیں وہ ڈالر کی ریڈ کی وجہ سے ہوئے ہیں صبح ڈالر نیچے آ جائے کرزے نیچے آ جائیں گے لیکن خان صاحب نے کرزے لیے ہیں خان صاحب نے ملک کو تباہ کر دیے ہیں یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی جو ساڑھے تین سال کے قومت اکانوی بڑی حال رília بڑی غرق کر دی挑ر پاکستان کی بلکل خان صاحب نے منamment سینک فائ近 بدا موید cellar فائم صاحب دیتی خان صاحب کی قومت آسما نمی fu في وجود خان صاحب کی قومت اسمان بزدار کی وجہ سے کری ہے اسمان بزدار کی کارکت کی یعنی کہ اب آپ سارے بلیم کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف پی ٹی اے ہی ہے جو کہ ہماری ایکانومی کو تباہ کرنے کا باعث ہے لہور کا فانڈ تھا ساٹھ عرب ساٹھ عرب سے پچاس عرب گجرات کو دیا گیا ساٹھ عرب سے نکال کے دس عرب گجرات کو لہور کا فانڈ رہ گیا گجرات یہ آئے ہیں انہوں نے ملک کا تباہ کر دیا پنجاب کو انہوں نے سارا فانڈ گجرات اور مڈی باوالدین میں لگا رہے ہیں ان کا فوکس ہی گجرات اور مڈی باوالدین میں لگا رہے ہیں کوئی ایک بندہ بتا دے کیا پراجیکٹ کر رہے ہیں ساڑھے تین سال کی ان کی حکومت تھی جو پچھلے پلیٹیکل لیڈر ہیں جو پچھلی حکومت رہی ہیں کیا ان کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ہماری ایکانومی کو تباہ ورواد کرنے میں سار میری بات سنے پچھلی جب گورنمنٹ دوزہ اٹھارہ میں گورنمنٹ گئی ہے مسلم لیگ نون کی اس وقت کیا تھی پوزیشن اس وقت جو نگران سیٹ اپ آیا تھا نگران سیٹ اپ نے آگے کیا میان جاری کیا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ملک کل اس اسٹیج پر پچھایا پچھلی جب گورنمنٹ گئی ہے لائٹ کتنی جاتی تھی زیرو پرسنٹ تھی خان صاحب کی قومت آئی ہے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے سو ارب ڈالر ہم ان کے موں میں ماریں گے وہ کہاں سے سو ارب ڈالر آیا نہیں کوئی ایک پوائنٹ بتا دے خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں یہ کام کیا ہے بائی جن پرائیم میریسٹر آف پاکستان رہے ہیں وہ آج خان صاحب کہتے ہیں فوج نیوٹرل ہو جائے فوج پیچھے آٹ جائے دوزہ اٹھارہ میں نواشنی ورزرداری کہتے تھے فوج نیوٹرل ہو جائے اس وقت تو خان صاحب اس چیز کو چاہتے نہیں تھے اگر خان صاحب اس وقت کہتے تو خان صاحب پرائیم میریسٹر نہیں تھے بن سکتے خان صاحب پرائیم میریسٹر نہیں بن سکتے میں گجرہ والا سے بیلانگ کرتا ہوں گجرہ والا میں رات کو دو بجے تک رزلڈ روکے گے کس وجہ سے روکے گے کیوں روکے گے ادھر جب دیکھا کہ چالیس سے پچاس سے ہزار کی لیڈ آ رہی ہے تو پھر مجبوراں زلڈ جاری کرنے پڑے مجبوراں زلڈ جاری کرنے پڑے یعنی کہ آپ کا یہی کہنا ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے بہت ہی معزز دوست ان کا کہنا تھا کہ ایکانومی کو تباہ کرنے میں صرف پی ٹی اے کا ہاتھ ہے بہت شکریہ سلام علیکم نبیل احمد نبیل احمد صاحب جو اس ٹائم ملک کی صورتحال ہے آپ اس کا ذمہ دار کسے سمجھیں گے کون ہے جو اس ٹائم سوشل میڈیا پر ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں سب کا ذمہ دار کو مریض اعظم عمران خان صاحب جو پچھلے دنوں میں رہ چکے ہیں وہ کیسے وہ جیسے قوم کی بچیوں کو نچار ہے رمضان شریف کے مینے میں لوگ نمازیں پٹھتے ہیں زکاتے دیتے ہیں یہ لوگوں کے بچیوں نچاتا ہے ہمارا ملک اس لیے بناتا ہے لاکھوں ماہوں بینوں نے کربانی اسی وجہ سے دیئے تھے یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ وجہ ہے جی یہ وجہ ہے سب سے وجہ یہ ہے عمران خان گلت ہے بلکل گلت ہے اس کا بیانیاں بلکل گلت ہے پہلے تھا absolutely no اب absolutely yes پہلے یوٹھی لگھاتے تھے نا گاڑیے کا absolutely not اب لکھائیے absolutely yes بیانیاں چینج ہو گئے نا پہلے کہتے تھے ہم غلام اب لکھائیں جی ہم غلام ہے ٹھیک ہے نا الٹا بیانیاں ہو گئے نا اسی وجہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سایسا لیڈر ہے جب بھی الیکشن ہوں گے تو کسی جیتنا چاہیے جو چینج کر سکے تو بات ہم کرتے ہیں ہم صدی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیمرہ بھی آپ کا نہیں دکھاتا ٹھیک ہے کے پی کی نہیں ہمارا کیمرہ آپ کو دکھائے دکھائے گا کے پی کی میں ملاد کا جلوس ہویا بارہ رب لیول کا طریقہ لبیہ کے لوگ جلوس سے واپس آ رہے تھے عمران خان کی حکومت تھی انہوں نے سٹیج فیر کیا شہلنگ کی کیا قصورت تھا ہم ملاد نہیں منا سکتے ہمارا ملک نہیں ہم نے قربانی نہیں دی ہمارا ملک اسلام پر نہیں بنا پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ علیہ کہ ڈی چوک پر مہا بہن بیٹی کا مجرح کرانے والے اور ہیں فیضاباد کی سرزمین کو ساٹھ ہزار شہلنگ کلیشن گولیوں کے گولیوں کے سامنے علامہ خادم حسین عزوی کے دور میں رسول اللہ کہنے والے اور ہیں یعنی کہ آپ کہتے ہیں جو ٹی ایل پی ہے وہ اقتدار میں ہے کہ تو سب کچھ ہے انشاءاللہ یہ حشر ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شائر رب آرکرا ساتھ کافلہ ہوگا روا کافلہ ہے سالان کرا یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کونڈ ہوتا ہے لیپٹ کا دور دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کراؤڑے گھر لملاقات ہوگی شیر اللہ سارا نے آنا ہے نہ کابر دے نون لیک آματα پی ٹی آئی کا پکواری کسیی پی پل پا سرخ کردے رسول اللہ رہے ہیں فرانس دے مسئلہ siihen Rat بچانے بند ہیں oug زخمی ای년 بچ جانے شوئی بچانے وہ س Mickey اس خطر کی مائنگ لڈو یہ کہنا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے تو ٹی ایل پی جیتے گی اور یہ اپنی ایکانومی کو اور اپنے ملک کو سٹیبل کریں گے جی جی بلکل جی بلکل بہت شکریہ سر آپ کی شکریہ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا لوگوں کی کیا رائے تھی لوگوں کا کیا پوائنٹ آو ویو تھا جو ہم نے ان کے سامنے سوالات رکھے اسی کے ساتھ اپنے میزبان چان چوان کو دی جی اجازت پھر ملکیں نئے سوالات کے ساتھ اللہ حافظ